بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز رب کریم کے ببرکت نام سے جو ہر چیز پہ قادر ہے امید ہے کہ تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کیا جاتا ہے بہت سارے دوستوں کی کوئی ریز آ رہی تھی کہ ٹیک ویزا جو ہے اس کے مطلق بتائیں بہت سارے لوگ کمنٹ سیشن میں بھی پوچھ رہے تھے تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیک ویزا بیسیکلی ٹیک ویزا ہے کیا کن لوگوں کے لیے ہے ٹیک ویزا کے فائدے کیا کیا ہیں اس کے اوپر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یاد رہے کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی کنسلٹنسی یا ایجنٹی نہیں کرتے اور یہ وہ ویزا نہیں ہے جو ایجنٹ حضرات آپ کو بارہ چودہ لاکھ روپیہ لے کے آپ کو جو ہے وہ چکن پیکنگ یا دوسرے تیسرے کاموں کے لیے یہاں پہ بھیجتے ہیں یہ وہ ویزا ہرگز بھی نہیں ہے ٹیک ویزا بیسیکلی ٹیکنالوجی کو پرموٹ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے اس کا اجراء کیا گیا ہے اب بات آ جاتی ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ لیجی بالے ہیں یہ ویزا حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر سافٹ ویر انجینئر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ، بلاک چین ایکسپرٹ، ریسرچر، سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ، سافٹ ویر ڈیویلپر، ویب ڈیزائنر اس طرح کے جو لوگ ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوے فیصد کمپیوٹر سائنس سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ سہولت ہے اب آپ نے یہ ویزا حاصل کیسے کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں بیسیک ڈاکومنٹ پاسپورٹ اور دوسرے جو بیسیک ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ بلکل پرفیکٹ ہونے چاہیے اس کے اندر کوئی دو نمری والا سین نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے جو جتنے بھی ایکسپیرینس لیٹر ہیں وہ آپ کے سی بی کے ساتھ اٹیچ ہونے چاہیے آپ نے ٹرکی کی جو ٹیک انڈسٹری ہے اس کے اندر آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ جیسے ہی آپ کی جاب ہوگی تو آپ کو جاب آفر لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا جائے گا آپ نے وہ جاب آفر لیٹر کی بنیاد پر جو ٹرکی کے آپ کے مطلقہ شہر یا آپ کے نزدیک جو ٹرکش امبیسی ہوگی وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا ویزا اپلائے کرنا ہے ہدھی اپلائے کرنا ہے کسی اجنٹ کی ضرورت آپ کو ہرگز بھی نہیں ہے اس کے اندر تو دس سے پندرہ دن کے بعد آپ کا جو ہے وہ ویزا اپروو ہو جائے گا آپ نے اپنے مطلقہ ادارے میں آکے جاب جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں اس کے بعد اگر آپ انٹرپنیور ہیں تو آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ٹیک ویزا کی جو سہولت ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سٹارٹ اپ پلین دینا پڑے گا آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے سکلز اور کوالٹیز کو یوٹلائز کرنے کے لیے ایک ایسا پلین دے گے جو ان کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ہے ان کو بلکل پرفیکٹ لگے وہ اور وہ اسے متاثر ہوں تو وہ پھر آپ کو ویزا دے سکتے ہیں مطلب بلکل پرفیکٹ اس کے اندر دو نمری جو ہے وہ رتی برابر بھی نہیں چلے گی اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ آپ ٹیک ویزے پہ آتے ہیں تو آپ کو اس کے فائدے کیا کیا ہوں گے ویسے بیسیکلی ٹرکی ورک پرمٹ جو ہے وہ آپ کو تین سال کا دیا جائے گا اگر دیکھا جائے تو نارملی جو لوگ پاکستان سے بارہ چودہ لاکھ روپے لگا کر آتے ہیں ان کو ایک سال کا ورک پرمٹ دیا جاتے ہیں اور جو لوگ یہاں پہ ٹی آر سی یعنی تیمپریری ریزیڈنس کارڈ سے ورک پرمٹ پر موو ہوتے ہیں ان کو پہلے ایک سال کا ہی ورک پرمٹ دیا جاتے ہیں اور ورک پرمٹ کے کیا کیا فائدے ہیں اس کے مطلق میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے یہ آپ کو اوپر نظر بھی آ رہی ہوگی کہ ورک پرمٹ سے کس طرح پاسپورٹ کی طرف موو ہوا جا سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا تو ہے ٹیک ویزا کے جو فائدے ہیں اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ تین سال کا ورک پرمٹ دیا جائے گا اگر آپ کے پاس ٹیک ویزا ہے مطلقہ اگر یہاں پہ لوگ تی آر سی پر ہیں وہ فیملی کو یہاں پہ نہیں بلا سکتے ان کے لئے کافی مشکلات ہیں کیونکہ ان کی فیملی کے ڈاکومنٹ نہیں بنتے اگر آپ کے پاس ٹیک ویزا ہے تو آپ اپنی فیملی کو بڑی بہ آسانی بلا سکتے ہیں اور جتنی دیر آپ کا ٹیک ویزا ویلیڈ ہوگا اتنی دیر کے لیے ان جو آپ کے فیملی میمبر ہیں ان کو ٹی آر سی جو ہے وہ بڑی بہ آسانی ملتی رہے گی اس کے بعد آپ کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے گی آپ کی ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ سیکیور کی جائے گی کسی بھی ٹیکنو پارک میں جو ہے وہ آپ اپنا آفس جو ہے کھول سکتے ہیں کسی بھی انکوبیشن سینٹر میں آپ اپنا آفس کھول سکتے ہیں اگر آپ سٹارٹ اپ پلین پہ آتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو جو ہے وہ بینک بھی فنانس کریں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفرمیٹی ویڈیو اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ہم آپ کے لئے اگاہ بگاہ انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے بہت شکریہ